ہائے گائز آپ دیکھ رہے ہیں ایسس آئیڈیاز پلس آج میں آپ کے لئے لائے ہوں میکسی تو اس میں یہ ہے لائننگ والی اور یہ آج کل بہت ان ہے تو یہ اس میں یہ ہے کہ اس کی چولی الگ سے بنے گی یہ نیچے سے دیکھیں کٹ ورک بنی ہوئے گی تو اب یہ کپڑا اتنا اچھا اور زیادہ تھا کہ میں نے اس کو دیکھیں یہ میں نے چار دفعہ اس کو تیہ کر کے رکھا ہوئے اس کے یہ چار پارٹ ہیں دیکھیں اور بند سائیڈ میری طرف ہے یہ میں نے اس کو چار دفعہ رکھا ہوئے اس طرح کر کے نا اور بند سائیڈ میری طرف ہے ٹھیک ہے اس طرف سے ہم کٹ کریں گے اس کو یہ اس کی لائننگ کا کپڑا ہے تو چلیں اس کو نشان لگاتے ہیں اس کی لیندھ ہمیں چاہیے ففٹی تھری انچ تو ہم اس کو اس طرح یہاں سے ہم لیں گے اور اس کو ہم کٹ کر لیں گے لیکن اس کے اوپر کا جو حصہ ہے جو ہم اس کی چولی بنائیں گے وہ ہم رکھیں گے چودہ انچ کی تو اس کو ہم کٹ کریں گے پندرہ انچ پہ تو جو اس کا نیچے کا حصہ ہے وہ ہم یہاں سے یہاں تک نشان لگا لیں گے یہاں تک آئے گا تقریباً میں ابھی نشان لگاؤں گی آپ کو دکھاتی ہوں اور اوپر کا حصہ جو ہم چولی کا وہ اردد سے نکالیں گے تو یہ جو میکسی بنا رہی ہوں یہ میں چولی والی میکسی بنا رہی ہوں جس کی اوپر کا حصہ الگ سے لگتا ہے میرے پہلے جو میں نے آپ کو دکھائی تھی بلیک کلر کی میری جو میکسی ہے میرے چینل پہ آپ جائیں تو آپ کو اس کا لنک مل جائے گا میں نے جو بلیک کلر کی میری سٹیج کی تھی وہ ہم نے کی تھی اس میں امریلہ کٹ میں کی تھی اور یہ ہم بنا رہے ہیں سیدھی میری تو جو سیدھی میری بنا رہے ہیں اس کے بھی اوپر ہم جو ہے نا وہ نہیں رکھیں گے چنبون نہیں دیں گے ہم سمپل بنائیں گے تو چلیے ہم اس کو نشان لگا کے کٹ کرتے ہیں انشاءاللہ یہ دیکھیں ہم نے یہ چودہ انچ کا اوپر کا جو ہم نے بنانی ہے ہم نے یہ چولی کا حصہ چودہ انچ کا چھوڑ کے باقی پہ ہم نے اس کو 43 انچ پہ ہم نے اس کو تیار کرنا ہے تو 44 پہ ہم اس کو نشان کر لیں گے اس کا نشان لگا لیں گے 54 پہ نشان لگا لیں گے ایک انچ ہے جو دباؤ کا ہوگا صحیح ہے تو یہ ہم اس کو یوں سیدھا کٹ کر لیں گے اس کو سیدھا ہم کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے یوں یہ ہم نے نشان لگا لیا ہے تو اس کو ہم کٹ کریں گے بس یہ سیدھا ہم اس کو کٹ کر لیں گے یہ ہم نے اس کا نیچے والا حصہ لگا کر لیا ہے اور یہاں سے ہم اس میں سے چولی بنائیں گے اور سلیوز نکالیں گے تو اس کو جو ہم نے بنانی ہے تقریباً 14 انچ کی بنانی ہے تو یہ دیکھیں یہ تقریباً 15 انچ کا کپڑا ہے 15 انچ کا آ رہا ہے تقریباً یہ دیکھیں ہم اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں اور اگر کم کپڑا پڑے تو ہم یوں بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس میں جو ہے یہ فلاور آ رہے ہیں تو ہم اس کو اسی طریقے سے بنائیں گے اسی سائیڈ سے ہم اس کو بنائیں گے یہ دیکھیں ان کی کمر 18 انچ تھی تو یہ میں نے 18 پہ نشان لگایا یہ دیکھیں 18 انچ کی کمر تھی میں نے 18 پہ لگایا آگے میں نے اس میں تھوڑے بہت چن دینے کے لیے 5 انچ لیا ہے زیادہ نہیں لینا اس سے پھر یہ ہے کہ فٹنگ خوبصورت نہیں بیٹھے گی تو یہ میں نے 5 انچ لیے اس میں چن دینے کے لیے تو یہ ٹوٹل ہو گیا تقریباً 14 انچ ٹھیک ہے نا 18 انچ کی ان کی کمر تھی اور 5 انچ کا میں نے جو ہے اس میں چن دینے کے لیے ہلکے ہلکے میں نے یہ رکھا اور یہ دیکھیں آدھا انچ کا اور ایک انچ کا میں نے اور بڑھایا ہے جو ہم سلائی کے اندر لیں گے تو یہ میں نے اس طرح نشان لگا لیے اور یہاں سے ہم سیدھا سکیل سے ہم اس کو آڑا یہاں تک ہم نے اس کو یوں کر کے آڑا نشان لگا لینا ہے ٹھیک ہے مطلب اس کو کٹ کرنے کے لیے تو یہ میں نے کر لیا اب اس کو ہم کٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ لائننگ رکھ کے ہم کٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ میں اس کو الگ سے کروں گی اور پھر بعد میں اس کی لائننگ کا کپڑا رکھ لوں گی کیونکہ اس میں لائننگ کا کپڑا کم ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو کٹ کر لیے یہ یوں کر کے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو کٹ کر لیے تو اب ہم اس کے جو لائننگ کا کپڑا اس کو کٹ کریں گے یہ دیکھیں میں نے لائننگ کا کپڑا نیچے رکھا ہے یہ اس طرح اور نا یہ جنہوں نے مجھ سے سلائی کروایا انہوں نے لائننگ کا کپڑا کم دیا تھا تو جو اگر کم کپڑا ہو تو ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح آ رہا ہے نا اتنا کام ہے تو پہلے ہم اس کو جوائن کریں گے اور پھر جب لائننگ کا کپڑا نیچے لگائیں گے تو اس کو الگ سے جوائن کریں گے یہاں تک ہم ایک ساتھ کر لیں گے جوائن اور باقی سب ہم الگ الگ کر لیں گے تو یہ جو ہے اتنا یہ ہم کٹ کر دیں گے تو یہ نیچے کا پارٹ جو ہے ہم نے تیار کر لیا یہ نیچے کا پارٹ ہمارا ریڈی ہو گیا اب ہم اوپر چولی کا پارٹ کٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں آستین میں نے کٹ کر لی اور یہ میں نے کچھ اس طرح لیے ہیں کہ میں ان میں یہاں پر تھوڑے سے یہاں پر تھوڑے گیدرنگ دوں گے مدلگ چون دوں گے تھوڑے سے چون والی سلیس بناوں گے تو یہ میں نے اس طرح لیے ہیں آپ سمپل بھی کٹ سکتے ہیں یہ آپ پر depend کرتا ہے آپ کیا پہننا پسند کرتے ہیں اور یہ نیچے لائننگ کا کپڑا ہے تو انہوں نے اس طرح لگوائیے آپ فل بھی لائننگ رکھ سکتے ہیں لیکن عمومن جو ہے چار یا پانچ انچ کی یا چھ انچ کی لگتی ہے تو یہ میں چھ انچ کی لگا رہی ہوں آگے سے بھی ہو جائے گی اور نیچے سے بھی چھ انچ کی یہ تیار ہوگی ہے سللے کے بعد تو یہ سب ہو گیا اب ہم انشاءاللہ اس کو سٹیچ کریں گے اچھا یہ میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گئی تھی تو میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں بہت معذرت وہ یہ کہ جب ہم نے اسطر کو اس کے برابر کٹ کر لیا تھا تو یہاں سے جو کمر ہے میں نے اس کے برابر کٹ کروا دی تھی تو ایسا نہیں کرنا آپ کو یہاں سے آپ کو جتنی کمر ہے جیسے کہ ان کی ساڑھے سترہ انچ کمر تھی تو میں نے دو کم سوت ان کی کمر کا یہ نشان لگایا ہے اور دو انچ ہم ایکسٹرہ لیں گے جو ہم دماؤں میں لیں گے آدھا انچ بھی لے سکتے ہیں ایک انچ بھی لگ لیتے ہیں لیکن دو رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں اگر ہمیں کبھی لیوز کرنی پڑے تو اتنی جگہ ہونی چاہیے تو یہ ہم یوں اس طرح اس کا نشان لگا لیں گے میں نے اس کی کمر کا بلکل یہ چیز جو ہے اسطر کی وہ ہم بلکل فکس رکھیں گے کیونکہ اس میں ہم گیدرنگ نہیں دیں گے مطلب چن نہیں دیں گے تو یہ یوں نشان لگاتے ہوئے میں اس کو اب کٹ کر لوں گی ٹھیک ہے اسطر کو تو یہ اس وقت میں آپ کو بتانا بھول گئی معذرت تو یہ ہم کٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ہم چن ڈال کے اس کے برابر سٹیج کر لیں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے کٹ کر لیا ہے یہ ہے یہ دیکھیں اٹھارہ اچھ کٹ کرنے کے بعد میں نے نشان لگا لیا ہے یہ آگے میں نے دباؤں کا چھوڑا ہے تو ہمیں جو گیتھرنگ ڈالنی ہے وہ صرف اتنے اتنے واٹ پہ ڈالنی ہے تو چلے ڈالتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو جوائنٹ کر لیا ہے تو جوائنٹ کرنے کے لیے میں آپ کو جو بات بتانا چاہرہ ہوں وہ یہ کہ دیکھیں جو نیچے کا پارٹ ہے اس میں ہم نے چن نہیں دیئے صحیح اوپر کے پارٹ میں بالکل میں نے جیسے پانچ ہچ بڑھا کے معمولی سے چن دیئے اس سے ہی ہوتا ہے کہ فٹنگ بہترین آتی ہے اگر ہم نیچے بھی چن دے دیں گے اور اوپر بھی چن دے دیں گے تو وہ ہمیں جو فٹنگ ہے اس میں وہ پھول جائے گا وہ اچھا بھی نہیں لگے گا تو فٹنگ کے لیے ہمیں جو نیچے کا ہوتا ہے الائننگ کا کپڑا اس میں چن نہیں دینے ہوتے وہ ہمیں پورا پارٹ کاٹنا ہوتا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا باقی یہ ہے کہ اس طرح ہم نے تیاج کر لیا ہے اب ہم اس کو نیچے سے اور tienen فولٹ کر لیں گے اور اب اوپر کی جو چولی ہے اس کو تیار کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اوپر کی چولی ہے ہم اس کو یہاں اس کے شاؤڑڈر اور یہ نیچے سے اس کو ہم چاروں طرف سے اس کو جوائنٹ کر لیں گے اس کا چار displacement جوائنٹ کرنے کے بعد ہم اس کا نیک بنائیں گے اور پھر ہم اس کو یہاں سے اس کو فولmist کے ساتھ جوائنٹ کریں گے نیچے کے گیاں parliament کے ساتھ تو چلے ہم اس کو جوائن کر کے اس کا نیک بنا لیتے ہیں اس کے بعد ہم اسے پارٹ کو اس کے ساتھ جوائن کریں گے یہ میں نے اس طرح پارٹ جو مللی ہیں سلائی کے ساتھ اس طرح سب میں نے جوائن کر لیا ان کو ہر طرف سے پرسے بھی اس طرح جوائن کرنے کے بعد ہم اس کا نیک بنائیں گے یہ اس طرح ہم نے گلا فیوزنگ چپکا لیے اس پہ اب اس کا ہم اس سے جوائن کریں گے اس طرح ہم اس کو چیچ کر لیں گے اس طرح جوائن کرنے کے بعد میں نے یہ کٹ کر لیا اور یہ دیکھیں ہم یوں اس کو پلٹ دیں گے پریس کریں گے پہلے پھر اس کو ایک سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں ہم نے ایک سلائی لگا لی اس کو اب یہ پیچھے سے ہم ترپائی کریں گے اب اس کے بیک کا گلہ بنائیں گے یہ ہم نے بیک کا گلہ کاٹ کے اس پہ پٹی لگا لیے اب ہم اس کو یہاں سے جوائنٹ کریں گے دونوں طرف سے یہ ہم نے کچھ اس طرح تیار کر لیا ہے اس کی یہاں سے ہم ترپائی کریں گے اس طرح اس کی بھی اور آگے والے گلے کی بھی اور یہ اس طرح جو ہو گیا ہے اب ہم یہ سلائی لگانے سے پہلے یہ والی سلائی لگانے سے پہلے ہم اس کو نیچے کے پارٹ سے جوائن کر لیں گے پھر ہم اس کی یہ والی سلائی لگائیں گے اور پھر بعد میں ہم سلیوز جوڑیں گے اور ہماری میکسی ریڈی ہو جائے گی یہ نیچے کا پارٹ میں نے رکھی ہے اور یہ چولی آگئی چولی کا آگے والا فرنٹ ہم جوائن کریں گے تو اس کا جو یہ بیچ کا نشان ہے یہاں سے رکھتے ہوئے ہم یہاں سے اس کو ملاتے ہوئے اس کو یوں جوائن کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو جوائن کر لیا ہے اور یہ دیکھیں برابر آیا ہے کیونکہ ہم نے اس کی کمر ساڑھے سترہ انچ کیاں تیار تھی اور یہ دو انچ کا ہم نے مارجن رکھا تھا تو جیچے کا استر تھا ہم نے اس کو بھی ساڑھے سترہ انچ کی کمر رکھی اور دو انچ کا جو مارجن رکھا تو اس کے برابر آ گیا لیکن یہ جو اوپر کا کپڑا تھا اس کو ہم نے پانچ انچ بڑھا کے رکھا تھا تاکہ ہم اس میں ہلکی ہلکی یہ دیکھیں گیدرنگ دے سکے نا ہم نے یہ ہلکی ہلکی اس میں دیئے تو یہ میں آپ کو جوائنٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہم یہاں سے یہاں تک ایک ساتھ جوائنٹ کر لیں گے جس کے لئے میں نے ایک نشان لگا لی ہے یہ دیکھیں میں نے نشان لگا لی ہے دونوں طرف میں نے ایک نشان لگایا ہے یہ دیکھیں آپ بھی لگا لیجئے گا یہ تقریبا میں نے تقریبا میں یہ ہے یہ تھوڑا سا حصہ یہ دیکھیں تھوڑا سا ہے یہ اتنا سا ہے جو میں نے ایک ساتھ جوائنٹ کروں گے باقی یہ ہے کہ ہم اسطر الگ جوائنٹ کریں گے اور یہ جو نیٹ ہے اس کو الگ جوائنٹ کریں گے تو پہلے ہم اس کو جوائنٹ کریں گے اس کو جوائنٹ کریں گے اور بعد میں ہم اس کو اسطر کو جوائنٹ کریں گے تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس طرح کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں تک اس کو جوائنٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں میں نے جوائنٹ کر لیا یہاں تک اب میں اس کو اس طرح کر کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب میں یہاں سے پہلے سٹیچ کروں گی نیچے تک پھر بعد میں اسٹر یہ دیکھیں یہ میں نے نیچے تک یوں جوائنٹ کر لیا اس کو اندر کریں گے اور یہ ہم یوں پکڑ کے اب اسٹر کو جوائنٹ کریں گے یہاں سے ٹھیک ہے نیچے تک یہ دیکھیں میں نے اس کو جوائنٹ کر لیا اندر سے تو یہ میں نے یہاں تک کیا ہے برابر جو میں نے نشان لگایا تھا اور یہ میں نے اس طرح الگ کیا ہے اور نیچے کے کپڑے کو الگ کیا ہے صحیح یہ اس طرح الگ کر لیا میں نے صحیح میں آپ کو دکھاتی ہوں سیدھا کر کے میرے چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا مت بھولی گا میں بہت محس سے ویڈیو بناتی ہوں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور آپ کے ایک لائک سے مجھے بھی فائدہ ہوگا پلیز مجھے لائک کرنا مت بھولی گا پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہوگا ملتے ہوگا پھر مالytے ہوگا سبسکرائبی ملتا ہیں ٹی موسیقی